بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سٹوپ سٹوری کراچی سے بھی شامل کریں گے دوسرے روز بھی جاری ہے وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کل تیرہ اور آج اٹھارہ لوگ موت کے بے نام صداغنوں کی خواہش کی بھینٹ چڑ گئے اگلی سٹوری پنجاب میں بند ہوتی سنت کی اور آخری سٹوری ہوگی کہ یہاں ہر کسی کا اپنا اپنا قائد عظم ہے مگر ہمارا قائد عظم کہاں ہے ویلکم ٹوپ سٹوپ سب سے پہلے پاکستان کی شاندار جیت پر آپ سب کو بہت بہت مبارک بات میدان جنگ کا ہو یا پھر کھیل کا دنیا کی ساری توجہ اس وقت اس میدان کی طرف مبزول ہو جایا کرتی ہے جس میدان میں پاک بھار اتامنے سامنے کھڑے ہو وہ چاہے فوج کی شکل میں یا پھر کھلیاریوں کی شکل میں ہو اس بار کھیل کرکٹ کا اور وہ بھی پورے پانچ سال کے بعد اور میدان ہے بینگلور کا چنہ سوامی سٹیڈیم اس محاذ پر پانچ ہزار سیکرٹی ہیلکار اپنے سراغ رسان خطو کی مدد لیے چاک و چوبند کھڑے میچ کے آغاز سے قبل پورے سٹیڈیم کی تلاشی لی گئی سراغ رسان خطو نے ایک ایک کرسی کے نیچے جان کر دیکھا کہ کہیں کوئی دہشتگرد کھیل کو سوک میں نہ بدل دے بم سکوارڈ بھی پیش پیش رہی کیونکہ معاملہ جہاں بھارت کی ساکھ کا ہے وہیں 35000 انسانی جانوں کا بھی تھا آج سے پہلے پاک بھارت نے 2020 کے تین میچ کھیلے تھے بدقسمتی پاکستان کی رہی تھی یعنی بھارت دو میچ جیتا تھا اور ایک برابر رہا مگر آج پاکستان نے میچ جیتیا ہے یہ الگ بات کہ 2020 میچوں میں سب سے زیادہ وٹے لینے والے بولر پاکستان کہیں ہیں ان میں سعید اجمل جنہوں نے آج بھی شاندار کار کردگی دکھائے شاہدہ فریدی اور عمر گل ایک دفعہ پھر کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکے میچ اور پاک بھارت ترکری سیریز پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں سنا اللہ ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح اس وقت جشن منایا جا رہا ہے سنا اللہ لوگ کس طرح جشن منا رہے ہیں سب سے اچھی کار کردگی کس کی لگی اس جیت میں اسامہ جشن کا یہ ماحول ہے یہاں پر کے پاؤنز مل پر نہیں ٹک رہے ٹی ٹو ٹی ٹکیٹ میں پاکستان کی یہ پہلی جیت ہے ہم ایک شہادت دے سکتے ہیں کہ لوگ کافی پرجوش ہیں یہاں پر حلہ گھلا کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہمیں یہ ساتھ پہ بھی جیتے ہیں کہ کافی جو ہے حلہ گھلا چر رہا ہے یہاں پر موزک پر ڈانس ہو رہا ہے اور کافی خوش ہیں پاکستان کی جیت پر اور یہاں پر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دوسرا ایک ٹھرل آیا تھا میچ میں اس کے بعد جو امید نہیں کی دارتے کہ پاکستان جیتے گا اور پاکستان کو جیت میں لیا ہم مجھے ان سے بات کرتے ہیں شاہ کی ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ جیت کیسے لگی ہے کہ پاکستان جیتے ہیں بعض اچھا لگ رہے ہیں بہت انجوائے کرے ہیں ہم لوگ یہاں پر صالح سویٹ سکر ٹھٹے ہوئے ہوئے ہیں بھنگرہ ڈال کے دکھائیں پاکستان کی جیت پر یہ شائقین کا یہاں پر جوش ہے پاکستان کی جیت پر اور ہم مجھے شائقین سے بات کریں تو جانے کے ان سے بھی کیسے لگ رہے ہیں آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے پاکستان کی جیت ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے باقی کچھ ہو نہ ہو بال ڈھا کرے گی آتما کو ضرور شانتی ملی ہوگی اس سے یہاں پر لوگ کافی خوش ہے پاکستان کے جیت پر ہم مزید بات کریں گے بتائیں کچھ کی کار کرتگی آپ کو اچھی لگی ہے سر شویہ ملک محمد حفیظ لیکن جو شویہ ملک نے کارگریہ دکھائی ہے آج ہمیں وہ جو یہ چکا یاد آگیا آج ہمیں ہر چیز یاد آگئی آج ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہترین ٹیم ہیں اور انشاءاللہ ہم انڈیا کو انڈیا کی سرزمین پر زیر کر کر آئیں گے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا یہ ٹی ٹونٹی سیریز بھی اور اوڈی آئیز بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کی جیت کے بعد آگے کیا بنے گا آگے بھی انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی انشاءاللہ اور جس طرح جنہوں نے پرفارمنس کیا انشاءاللہ میں تمہیں بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کہ شائکین کے جو ہے ہم ان سے بات کریں گے مزید ان سے کتنی خوشی ہے آپ بتائیں کیسا لگا پاکستان جیتے ہیں میں چاہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے پاکستان جیت گیا ہے پرسٹ آئی اور پانچ سالوں بعد ہم اس کو انجائیمنٹ کرنے کے لئے یہاں پہ آگے ہیں خوشی منانے کے لئے جس کی کار کردگی آج آپ کو اچھی لگی ہے شویب ملک جی سب شویب ملک کے دیوانے ہیں بھوم بھوم پہ کافی مدھیں تھی بارنگ کافی پہتر کیا لیکن بلے بچ میں کوئی ٹائم سادہ نہیں ملا لیکن شویب ملک اور محمد حفیظ کو آج کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے اور امید کی جاری ہے کہ جیسے ٹیم پاکستان آج کھیلی ہے آگے والے میچز میں بھی پاکستان جو ہے اچھا کھیلے گا سناولا آپ یہاں پر لوگوں کے ساتھ رہے کس طرح سے موڈ جو ہے بدلتا رہا لوگوں کا پہلے بھارت چھایا ہوا تھا جب ان کی اننگ شروع ہوئی تھی بیٹنگ میں ان کے کھلاڑی اوپنرز بہت اچھا کھیلے پھر پاکستان نے کم بیک کیا پھر پاکستان کی اننگ شروع ہوئی اور پھر لڑکڑا گئی ہماری اوپننگ جو تھی اور ہمارے ٹاپ آرڈر بلکل کلیپس ہو گیا کیا ہوتا رہا یہاں پر جی سو ماں بلکل ہاری ایننگ میں دو بڑھ ریل ملا پہلے بھارتی بھلے پاس جم کر کھیلے اس کے بعد پاکستانی بولرز نے کم بیک کیا اس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ آئی تو پاکستان کی بیٹنگ جو شوری سے ڈگ مگ آئی لیکن بعد میں پھر سمڑی اور خوب سمڑی لیکن دوسری ایننگ میں دیکھا جائے تو تین تھری لائے تھے جب کامران اکمل کا اشان شرمہ کے ساتھ تھوڑی تلفلامی ہوئی تھی تو کافی یہاں پر ماحول تھا گرما گرم ہوا تھا کافی ٹھنڈ تھی لیکن پھر بھی گرما گرم ماحول رہا تھا اور شائع کی نے کافی ہلڑ بازر یہاں سے کی تھی جو یہ کر سکتے تھے یہاں پر تو اوورال جو ماحول تھا کافی گرم جوش رہا اور پاکستان سے کچھ کھلاری سے کچھ شائع کی نراض بھی تھے جب پاکستان پہلے پاس تین پہلے اوٹ ہوئے تھے لیکن امید بندی رہی تھی کہ پاکستان ہی جیتے گا اور ایڈتین پاکستان ہی جیتا ہے اچھا سناولہ آخری آخری اوور تک میچ گیا چھے گیندوں پر دس رنس چاہیے تھے اس وقت لوگ یقیناً پریشان ہوں گے جیس وقت پریشانی تو ظاہر ہے جب تو پاکستان کی جیتنا ملے رہے گی لیکن ایسا میچ میں تھریل رہے تو شائع کینگ پسند کرتے ہیں لیکن جیسی تھریل ہوئی ہے شائع کین کافی خوش ہوئے ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ میچ میں تھریل ہونی چاہیے لیکن ایڈ اینڈ آف دے جیت پاکستان کی ہونی چاہیے آخر میں یہ بتا دیں بیٹنگ کی بات ہو رہی ہے شویب ملک اور محمد حفیظ جو کہ کپتان تھے پروفیسر حفیظ بھی نے کہا جاتا ہے لیکن بالنگ میں عمر گل پہلے آور میں بہت سکور پڑا لیکن اس کے بعد بہت اچھا انہوں نے کمبیک کیا اور ساتھ ستھائی جمل دونوں نے بڑی اچھی بالنگ کروائی جیسے پاکستان کے جو سلامی بالر سے جب انہوں نے بالنگ کی اس وقت ہی لگ رہا تھا کہ پاکستان کے بالرز کافی حکمت امنی سے اترے ہیں اگرچہ کمبیر نے اچھی بیٹنگ کیا رہانہ نے اچھی بیٹنگ کیا لیکن کافی امید جوڑی تھی سائی رجمل سے اور عمر گل سے کیوں تو دو ایکسپرینس بالر تھے پاکستان کے پاس اور دونوں نے جو امیدیں تھی ان پر اس پر پورا اترے ٹھیک ہے بہت شکریہ سناولہ آپ کا پاکستان کی اس شاندار فتح پر آگے بھی بات کریں گے کچھ اور سٹوریز شامل کریں گے ٹاپ سٹوری میں وقت ہو رہا ہے بریک کا کہیں مر جائیے ہمارے ساتھ لیں موسیقی ابھی چلتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف سٹوری کراچی کی ہے اور کوئی نئی بھی نہیں کراچی میں کل دو بھائیوں سمیت تیرہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیا گئے کیوں مار دیا گئے وجہ کسی کو بھی معلوم نہیں شاید نہ مرنے والوں کو اور نہ ہی مارنے والوں کو آج راشد مناس روڈ پر موتی محل کے قریب اہل سنت ملجماعت کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کی گاڑی پر فائرنگ کر دی گئی نتیجہ مولانا اور انگزیب پاروکی سمیت چھے افراد کے زخمی اور چھے افراد کے قتل ہو جانے کی شکل میں نکلا کراچی کے درگر علاقوں میں بارہ افراد اور بھی قتل کر دیا گئے بجہ یہاں بھی کسی کو معلوم نہیں کہ مرنے والوں کا کیا قصور تھا اور مارنے والے آخر کون تھے اس قتل عام کے بعد خوف و حراس کا راج کراچی میں قائم ہو گیا وحشت انگڑائی لے کر پھر جاگ اٹھی تین گاڑیاں نظر آتش کر دی گئیں جگہ جگہ احتجاج شروع ہو گیا دکانیں بند کروا دی گئیں ٹرانسپورٹرز نے کل پہیا جام کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ جماعت اہل سنت و جماعت نے کل ہڑتال کی کال بھی دے دی ہے گویا ٹارگٹ کلنگ کا سوچ پھر کسی نے آن کر دیا ہے آج کا واقعہ بتا رہا ہے کہ کراچی میں قتل غارت کو ہر روز کوئی نیا بہانہ درکار ہوتا ہے کبھی سیاستی اختلاف کا بہانہ اور دو طرفہ بلکہ صحیح طرفہ لاشوں کے امبار کبھی قبضے کا جھگڑا اور گینگز کی بہمی لڑائی پھر کچھ لاشیں کبھی راہگیروں کی تو کبھی مقالف اسلحہ برداروں کی کبھی معاملہ بھتنے کا اس بار لاش کسی نہ کسی تاجر کی یا اغواقائی کا سلسلہ دعوان کی رقم نہیں تو بوری بند لاش ہر لاش کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے ہر چلنے چلائی جانے والی گولی کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے اور ان تمام مقاصد کے نام اور جواز مختلف ہوتے ہیں مگر بنیادی وجہ ایک ہی اور وہ ہے اجارہ داری اجارہ داریوں کے چلن کے اس محول میں پھیلنے والی بد امنی نے ہر کسی کو کسی نہ کسی چھتری کے نیچے پناہ لینے کے لیے مجبور کر دیا ہے کوئی کسی سیاسی جماعت کا ونگ بن گیا تو کسی نے مسلح ونگ کی پناہ لے لی ہر کوئی کراچی میں کسی نہ کسی کی پناہ کی تلاش میں کیونکہ ریاست نے اپنے شہریوں کو پناہ دینے سے مو موڑ لیا ہے آج کراچی میں ہونے والی بد امنی کے محرکات جاننے کی کوشش کریں گے اپنے رپورٹر بابر سلیم سے جو کہ ہمارے ساتھ ہے کراچی سٹوڈیو سے بابر خوف و حراس کاراج آج بھی کراچی میں رہا اور کل کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے اسامہ بہت زیادہ فکرمند بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے اس وقت کراچی میں جو کچھ سارا دن ہم وٹنس کرتے رہے ہیں اگر اس پر نظر دوڑائی جائے تو عام آدمی کی سیکیورٹی کے لیے سڑک پر شاراہوں پر بازاروں میں انفریکٹ وہ گلیاں جو کہ اندرونے علاقے کہلاتی ہیں رہائشی علاقے ہیں وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا ٹارگٹ کلرز جس آسانی کے ساتھ کراچی کی سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں جس آسانی کے ساتھ اہم سیاسی مذہبی شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں اس سے یہ بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ریٹ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے دو بڑے انصر ہیں اس وقت کراچی میں دو بڑے چیلنجز میں کہوں کہ شاید قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت فیس کر رہے ہیں ایک ہے بے لگام ٹارگٹ کلرز جو دن تہاڑے رات گئے جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو چاہیں بہت آسانی نشانہ بناتے ہیں دوسرا جو بڑھتا ہوا کل ادم تنظیموں کا اثر و رسوخ ہے کراچی میں یہ ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے کراچی کے مضافاتی علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ کل ادم تنظیموں کا راج ہے اور اندرون شہر ٹارگٹ کلرز کا راج ہے عام شہری کہاں دیکھے کس سے پوچھے کس کے پاس جائے اپنی التجاہ لے کر اپنے جان و مال کی حفاظت کی اپیل کس کے پاس کرے کوئی در نہیں ہے کوئی تھانا ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کی دادرسی کی جائے کوئی کسی سیاسی رہنما کا گھر نہیں ہے شاید جہاں اس کی بات کو سنا جائے اس تمام صورتحال کے بعد مجبوراً کراچی کے ٹرانسپورٹرز یقیناً برحق ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ اپنی گاڑیاں اب بند کر دیں اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنماوں کو جب آج تارگر کیا گیا تو شاید وہ بھی حق بجانب ہیں اس چیز پر کہ اب وہ ہرتال کی کال دیں لیکن حکومت اور قانون نافذ کرنے والے کیا اقدامات کر رہے ہیں اس بات کا جواب دینے کے لیے نہ کوئی حکومتی نمائندہ موجود ہے اور نہ ہی پولیس کے پاس کوئی سٹیٹمنٹ موجود ہے اگر اب کل ہرتال ہوگی بابر تو اس کا مطلب ہے کہ سڑکوں پر کوئی گاڑی نہیں ہوگی زیادہ تر آبادی تو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتی ہے تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہوگی ان کی زندگی کل بھی مشکل ہو جائے گی اسامہ کراچی غریب کی ماں کہلاتا ہے کراچی پاکستان کا ایکانومکل ہب کہلاتا ہے ریڈ کی ہڈی معیشت میں قرار دی جاتی ہے لیکن اس ریڈ کی ہڈی پر جس قسم کی کاری ضرمیں یہ جو نقص امن کی صورتحال کی وجہ سے لگ رہی ہیں یہ شاید اس ریڈ کی ہڈی کے لیے بہت زیادہ نقصاندے ثابت ہوں گی پہلے ایکانومکل لاؤسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پورے پاکستان میں اس کے بعد کراچی میں نقص امن کی صورتحال پھر ہرتال کا سامنے آ جانا یقینی طور پہ جہاں ٹرانسپورٹرز جب اپنی گاڑیاں نہیں چلائیں گے تو براہ راست متاثر ہوگا کراچی کا عام شہری جس نے دفتر جانا ہے جس کے بچوں نے اسکول جانا ہے جس کو کسی ایمرجنسی سیچویشن میں رکشہ ٹیکسی لے کے ہسپتال پہنچنا ہے لیکن جب پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو عام شہری براہ راست متاثر ہوگا سیکیورٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں بابر تو ہم نے دیکھا کہ آج اہل سنت الجماعت کے رہنمہ کو جب فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تو پولیس اہلکار بھی جا باک ہوئے اس میں پولیس بھی وہاں تھی اس کے پیچھے کس کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے اس ٹارگٹ میں دیکھیں اس وقت پولیس کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ کسی کونے پہنچ نہیں سکیں اب تک پولیس یہ نہیں جان سکی کہ محرکات کیا ہیں ملزمان کون ہیں کون سا گروہ ملوث ہے یہ واقعہ جس وقت پیش آیا اس میں پولیس اہلکاروں کی شہادتیں بھی ہوئیں وہ پولیس اہلکار جو کہ مولانا کے ساتھ جو ہے سیکیورٹی پر موجود تھے خود مولانا کے ڈرائیور اور مولانا کے گنمین جو ہیں وہ اس واقعے میں جا بھاک ہوئے ان کے ساتھ مولانا خود بھی مولانا اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ خود بھی زخمی ہوئے ہیں اس تمام واقعے کے بعد کراچی میں کم شاید کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پر اعتجاج نہ ہو شاید کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پہ ہم ریٹیلیشن نہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے جذبات لوگوں کا غم و غصہ سڑکوں پر بظاہر بہت صاف طریقے سے دیکھا جا سکتا تھا حیران کن طور پر پولیس اور رینجرز اس نقص امن کی صورتحال میں اس قدر بیک فوٹ پر تھی کہ شاید ٹارگیٹ کلرز کی جانب سے پھینکے جانی والی کوئی بھی گولی جس کو میں گینٹ سے تجبیر دوں گا وہ شاید خانون نافذ کے لئے جارت نہیں کہ جب کسی شخص کا اس طرح قتل ہوتا ہے اس کو شہید کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو گاڑیاں جلانے کا سلسلہ دکانوں پر توڑ پھوڑ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں روکا جاتا کم از کم یہ تو جوازنا لوگوں کو دیا جائے کہ اس طرح سے پھر دوبارہ لوگوں کی زندگی مشکل بنا دی جائے ہنگامہ آرائی کی جائے وہاں تو کچھ گرفتاری نظر ہیں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو جی اسامہ یہ ایک بڑا ڈراؤ بیک ہے کراچی میں کہ جس وقت بھی کسی بھی اہم شخصیت پر اس قسم کے قاتلانہ حملے سامنے آتے ہیں تو اس کے بعد جو غم و غصہ ہے عام آدمی کا وہ نکلتا بھی پھر اپنے ہی اوپر ہے اپنے ہی جیسے لوگوں کے اوپر ہے اس تمام صورتحال میں شاید کراچی پولیس گزشتہ دس سالوں کے تلخ تجربات کے باوجود اب تک کوئی سٹرائٹیجی نہیں بنا سکی کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کے بعد سڑکوں پر ہونے والی ہنگام آرائی کیسے کنٹرول کرنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بابر سلیم آپ ہمارے ساتھ تھے اور کل بھی کراچی کے لیے مشکل دن ہو سکتا ہے کیونکہ ہرتال کی کال دی گئی تھی اس سے پہلے ہم نے سٹوری شامل کی تھی پاکستان کی جیت کی اور جشن کی سرفراز نواز صاحب ثابت ٹیسٹ کریکٹر ہے مایناز کریکٹر ہمارے ساتھ ہے مایناز بولر ہے ان سے ہم بات کریں گے اس جیت پر ان سے ہمارا رابطہ چونکہ کچھ دیر سے ہوا سرفراز نواز صاحب آج کی جیت میں سب سے اہم بات آپ کو کیا نظر آتی ہے سب سے اہم کارکردگی کہاں تھی کمزوری کہاں تھی دیکھیں سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ٹیم کی ایفرٹ اور ٹیم کی کوشش محنت اور ہر ٹیم کے پلئر نے آج جو کوشش اور ایفرٹ ماری ہے اور محنت کی ہے اس کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے حالانکہ پاکستان نے تین وکٹن لوس کر دی تھی تیرہ پہ اور لوگ کافی ڈس افانٹ ہو گئے تھے لیکن شویہ ملک اور کیپٹن حفیظ کی جو پارنشپ ہوئی ہے اس نے ٹیم کو اس طرح ایک اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ٹیم کو ایک آسان محج جتایا ہے اور اس کے پہلے جو سب یہی بات کارے تھے کہ ٹوچ جیت کے پہلے بولنگ کرنی چاہیے اور پاکستان کے بولروں نے جیسے کیپٹن حفیظ نے کہا تھا کہ ان کا ٹرم کارڈ فاس بولرز ہیں اور فاس بولرز نے آج بڑی امدہ پرفارمنس کیا ہے اس کے بعد فیلنگ نے جو ساتھ دیا ہے دو رن اوڈ کیے ہیں اور وہاں سے کمپلیکشن آف دا گیم اس طرح چینج ہوا ہے کہ دونی جو ہیں ان کے کیپٹن وہ اس طرح انڈر پریشر آگیا ہے کہ رائنہ ہمیچہ نمبر تین بیٹنگ کرتا ہے دونی نے اس کو نمبر چھے کر کے نمبر پانچ خود آگیا تو یہ سارا میں کہوں گا کہ انڈیا کے اوپر جو پریشر پڑا پینک ہوا اس کی وجہ سے اور پاکستان کی جو ٹیم نے محنت کی اور کیپٹن نے ایک اچھی کیپٹنسی کی یہ بھی بڑا دباؤ ہوتا ہے اتنے بڑے سٹیڈیم میں اتنے زیادہ لوگ اور آپ کے لیے وہاں پر کوئی بھی نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب اوپننگ اتنی اچھی انڈیا کی جا رہتی اس کے بعد پاکستانی بولرز نے کمال کمبیک کیا تین وکٹے عمر گلنے لی دو سعید اجبل نے دیکھیں ایک پوزیشن میں تو یہ لگ رہا تھا کہ سکٹی سیمن اوپننگ پارٹنشپ جس ٹیم کی ہوئی ہو تو وہ کم از کم ایک سو پچاس ساٹھ ستر سے کم سکور نہیں کر سکتی اور جو انڈیا کی بیٹنگ کی مشہوری ہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بڑا سکور ہوگا لیکن جو فائٹ بیک کیا ہے اور دے کیپ دے کول اور محنت کی ہے اور فیلنگ میں جو انہوں نے محنت کی ہے اس تمام چیزوں سے پاکستان نے انڈیا کو رسٹک کیا ایک اچھا سکور نہیں کرنے دیا اور یہی کوشش تھی کہ ٹوچ جیت کے پہلے انڈیا کو بیٹنی کرائی جائے اور رسٹک کیا جائے اور جو ٹیم پلان تھا اور ویسے ہی سامنے ساری چیزیں آئیں ہیں اور اللہ کرے کہ آگے بھی پاکستان اسی طرح سے جیتے ایک ٹی ٹوئنٹی میچ ابھی باقی ہے اور اس کے بعد ونڈے میچز بھی ہیں امید کرتے ہیں کہ پاکستان اب پانچ سال بعد موقع مل رہا ہے پاکستان کو بھارت کے ساتھ کھیلنے کا تو پاکستان اس سیریز میں کامیابی کے جنگے گا لے گا سرفراز نواز صاحب ہمارے ساتھ سے بہت شکریہ ہم ان کا ادا کرتے ہیں ٹاپ سٹوری میں اگلی سٹوری ہوگی سنتی بہران کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے کیا مجبوریاں ہیں کس طرف پاکستان جا رہا ہے اسی پر بات اگلی سٹوری میں دیکھے بعد ویلکم بیک ٹاپ سٹوری میں ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی شاندار فتح کی شاندار جیت کی سرفراز نواز صاحب سابق ٹیسٹ کریکٹر مائناس بولر ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں سرفراز نواز صاحب بہت اچھی بات ہے پاکستان نے آخر کار مائٹ جیتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں سے پہلے پاکستان بھارت سے کبھی نہیں جیتا تھا مگر ہمیں دیکھنا ہوگا ہم ایپروومنٹ کہاں کر سکتے ہیں ٹارگٹ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن مشکل بن گیا فیلنگ بھی کمزور رہی کہاں ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت تاکہ ہم مسلسل جیتے ہیں بھارت سے دیکھیں یہ تو چیزیں چلتی ہیں آپ دیکھیں کہ جو انڈیا کے میں نہیں کہوں گا کہ اتنا ایکسپیرینس بولر تھے لیکن انہوں نے لائن و لیند رکھی اور سوئنگ کیا ہے سوئنگ بولنگ جو ہے نا نئے گیند کے ساتھ آج کا دنیا میں پلیئروں کالتے جربہ نہیں ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کھیلتی ہیں اور جو سوئنگ ہوئی ہے اس سے تین جلدی آؤٹ ہوئے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے ایک پارٹنشپ لگی ہے اس کے بعد پانچ وکٹوں سے آج پاکستان جیتا ہے اب اس میں یہ کرنا ہے کہ عمر اکمل جس کے اوپر کافی کوئیسٹن مارک رہے ہیں کہ یہ اپنی پرفارمنس اپنی ایبیلیٹی سے نہیں کھیلتا تو لیکن وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ نیور چینج ایوینی کامبینیشن جیتن دے تک آپ کی ٹیم جیت رہی ہے وہ کنٹینیو کرے اور یہی میں کہوں گا کہ امپرویمنٹ بس یہ ہے کہ جو کوچز گئے ہوئے ہیں وہ پلینوں کو بتائیں کہ سوئنگ کو بھی تجربے سے کھیلے جیسے آپ دیکھیں ناصر جمشید آؤٹ ہوا ہے وہ اگلے گینز کو پیچھے کھیلے اور پہلے گینز باہر نکلے ہیں یہ گینز تھوڑا اندر آیا اور اس کو یہ تجربہ نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے حفیظ کے ساتھ جو پہلے ٹی ٹوینٹی ہوا ہے سی لنکا وہ نمبر تین جاتا رہا ہے تو اب کمبینیشن چینج ہوا ہے یہ چیزیں جو ہیں اس سے تھوڑا وقت لگتا ہے احمد شہداد کا دیکھ لیں انہوں نے اس کو ٹرم کیا ہے آسٹرم کے باہر فیلنگ راکھ کے اور آسٹرم پہ بولنگ کیا ہے جی اچھا اوپننگ میں ہم بڑی مشکلات کا شکار ہے لیکن شاندار کار کردگی ہم کہیں گے شویب ملک کی ہے اور محمد حفیظ جو کہ کپتان بھی تھے لیکن بولنگ کے گرے ہم بات کریں تو ارفان جو سب سے لمبے کھلاڑی تھے انہوں نے بھی اچھی بالنگ کی اگرچہ بہت زیادہ وقتے نہیں لے سکے لیکن پھر بھی بالنگ ان کی بہت اچھی تھی دیکھیں بڑی تیز بالنگ کی ہے جو وہ انگلینڈ میں کھیلا تھا پچھلے ایک سال پہلے کی بات ہے اور اس وقت اس نے بڑا امپروب کیا اور فیوچر کے لیے کافی مجھے تو ہوپ ہے کہ پر فارم فا پاکستان لیکن اس کو تھوڑا امپروب کرنا پڑے گا اس نے شورٹ پیچ بڑے گیند کی ہیں اگر دیکھیں انڈین بولر نے تھوڑے گیند آگے کی ہیں ایج بھی نکلی ہیں بول بھی کیا اگر یہ بھی تھوڑا آگے بول کو رکھتا گول لیند اور شورٹ لیند تو میرا خیال ہے کہ جو سکٹی سیمن کی پارنشپ اوپننگ ہوئی انڈیا کی یہ ریڈیوس ہو جاتی اور شروع سے انڈیا کو مشکلات ہو سکتی تھی چونکہ گیند مونگو ہو رہا تھا سوینگ ہو رہا تھا آف دا وکر گیند لفٹ بھی کر رہا تھا تو یہ تھوڑی سی ایفرومنٹ کی میرا خیال ہے فیوچر میں ضرورت پڑے گی اچھا آپ کو لگتا ہے تجربہ کام آیا شویب ملی کتنا اچھا کھیلے بہت مشکل حالات میں تھے اور انہیں بیٹ کیا جو بہت ضروری ہوتا ہے اور بڑے مشکل حالات میں آئے تین وکٹم گر گئی تھی کم عرصے میں اور اس کے بعد وہاں سے لے کر آخری بول تک کھیلے دیکھیں بڑی دفدس پرفارمنس میں کہوں گا شویب ملک کی اور حفیظ کیپٹن کی اور یہ اتنی اچھی پرفارمنس تھی اور آپ یہی دیکھ کہہ سکتے ہیں جو میچ سے پہلے لوگ کہتے تھے ہیرو کون ہوگا زیرو کون ہوگا تو آج ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کے دونوں بیٹس مین حفیظ اور شویہ ملک ہیرو اور دونی زیرو بلکل اور صرف رازم جس طرح آپ بات کر رہے ہیں سعید اچبل ایک دفعہ پھر ہمارے لیے ایک بہت اہم کھلاڑی ثابت ہوئے تی ٹوینٹی میں چیمپئن اور اگرچہ شروع میں بھارت کی جانب سے ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش ہوئی لیکن پھر بھی بڑی اچھی کار کردگی سعید اجمل کی رئی سپن دیپارٹمنٹ میں اور اس کے بعد اگر فاس بولنگ کی بات کرے امر گل جس سرف راز نواز بھی دباؤ تھا اور ایک دفعہ پھر بڑی اچھی کار کردگی دکھائی تین وکٹیں انہوں نے بھی آسل کی یعنی بولنگ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان بہت اچھا رہا کیونکہ شروع میں جس طرح اوپننگ جا رہی تھی بھارت کی لگ رہا تھا بھارت ایک بہت بڑا سکور کھڑا کرے گا اس میچ کو جیتنا لیکن پھر دیکھا کہ ناصر جمشید اور اسی طرح ہمارے جو اوپنر تھے وہ بھی مشکلات کا شکار رہے سہی طرح کھیل نہیں سکے اور بولنگ بڑی اچھی کروائی کمار نے بھارت کی جانب سے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھا گیا کہ جب شویب ملک آئے محمد عفیز آئے تو پھر انہوں نے جم کر کھیلنی کوشش کی اور شائقین یقینا مشکل میں تھے اس وقت اور لگ رہا تھا کہ کھیل جو ہے وہ اب سلو ہو گیا ہے اور گیندے کم ہوتی جلی جارہی ہیں رنز کا پہاڑ سامنے نظر آ رہا تھا لیکن اس کے بعد ایک پارٹنرشپ شویب ملک اور محمد تفیز جب آؤٹ ہوئے پھر پاکستان کی وکٹے گرنا شروع ہو گئی اور ایک وقت پھر لگ رہا تھا کہ پاکستان کے لئے مات جیتنا پھر مشکل ہو جائے گا آخر یوور تا کی مات چلا گیا چھے گندوں پھر دس رنز چاہیئے تھے اور افریدی بوم افریدی آئے اور یقیناً ان کا بھی کردار اہم ہے اگرچہ ان کو زیادہ گیندے نہیں ملی لیکن انہوں نے وکٹ نہیں گوائی اور کھڑے رہے اور پھر شویب ملک جنہوں نے چھکا لگا کر پاکستان کی جیت کو یقینی بنا دیا اس کے بعد جو جشن ہوا پورے پاکستان میں جس طرح شائقین خوش نظر آ رہے تھے اس سے پہلے جشن کا سما رہا تمام لوگ خوشیہ منانے لگے کیونکہ بہت بڑی جیت تھی پانچ سال بعد پاکستان اور بھارت کسی سیریز میں آمنے سامنے ہوئے اور اس سے پہلے کبھی بھی بھارت سے پاکستان نہیں جیت سکا تھا ٹی ٹوئنٹی ماچز میں اس سے پہلے تین ٹی ٹوئنٹی ماچز ہو چکے تھے دو بھارت میں جیتے تھے اور ایک وہ ٹائے ہوا تھا مگر آج پاکستان کا دن تھا اور آج کے دن پاکستانی خوش ہیں کیونکہ آخر کار اب پاکستان بھارت کو ہرانے میں کامیاب ہو چکا ہے اور اس میں یقیناً بالنگ اور بیٹنگ دونلڈ پارٹنونز میں پاکستان نے اچھا کھیل پیش کیا بالنگ جو ہے بہت اچھی تھی لیکن فیلڈنگ ایک دفعہ پھر پاکستان کی کمزور نظر آئی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کلات کھیل میں تو ہم جیت رہے ہیں مگر ہم کاروباری اور سنتی سطح پر بہران کا شکار ہو رہے ہیں صبح پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پچھلے تین دنوں سے گیس اور بجلی نہیں مل رہی آل پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری پنجاب نے وزارت پانی و بجلی کی بند انتظامی اور وزارت پرٹرولیوم اور گیس کی مبینہ ناہلی کے خلاف اٹھائیس دسمبر سے فیکٹریاں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اگر سنتکار اپنے اس فیصلے پر عمل کرتے ہیں تو ان کے اس اتدام سے نہ صرف ایک کروڑ مزدور بیروزگار ہوں گے بلکہ پینسٹھ کی سنتکار بھی متاثر ہوں گے ایپٹما یعنی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسٹیشن پنجاب کا کہنا ہے کہ ایک ماہ بجلی کی بندش سے ملک کو ایک ارب ڈالر کا نقصان ہوگا گزشتہ ایک سال کے دوران ایک سو اسی دن پنجاب کی سنت کو گیس فرام نہیں کی گئی یوں نقصان چھ ارب ڈالر کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے سنتکاروں کا وفاق پر یہ بھی الزام ہے کہ پنجاب کی سنت کے ساتھ سوتیلی ماہ کا سلوک کیا جا رہا ہے کیونکہ دیگر صوبوں کی سنت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا شاید پنجاب سے تعلق رکھنے والے سنتکار یہ نہیں جانتے کہ ان کے سوبے کی قیادت نے ایک سیاسی فیصلہ کرتے وقت وسیطر مفاد میں یہ فیصلہ کر لیا تھا اٹھاروی ترمیم کے تحت قدرتی وسائل کے زخیروں پر وہاں کی مقامی عبادی اور سوبے کا پہلا حق تسلیم کیا تھا اور بدلے میں تیسری بار وزیراعظم بننے کی پابندی ختم کروائی تھی سیاسی فیصلوں کو انتظامی فیصلوں سے الہدہ کر کے دیکھا جائے تو حقائق مس ہو جاتے ہیں شاید اس کا اندازہ سندکاروں کو ہو یا نہ ہو فیل وقت بات ہوگی ایپٹر مارک کے مرکزی چیئرمن احسن بشیر سے جو آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیون کے مرکزی چیئرمن ہے ان سے ہم جواب لیں گے کہ آخر ان کی پریشانی ہے کیا جب بجلی ہے ہی نہیں تو انہیں کہاں سے ملے ان کے کیا اعتراضات ہیں اور اس ہرطال سے حاصل کیا ہوگا اس سب پر بات ہم کریں گے اس بریک کے بعد قیمت جائیں سنتی بہران ہے اٹھائیس دسمبر سے ایپٹر مارکزی پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیئیشن نے ہرطال کا اعلان کر دیا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت ٹاپ سٹوری کے مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں مرزگی چیئرمن ہے ایپٹر مارکزی احسن بشیر صاحب احسن صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے ستیلی ماہ کا سلوک کیا جا رہا ہے آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے تینکیو اسامہ صاحب میرے خیال میں آج بہت اچھا محول ہے ہم نے کرکٹ کا میچ دیکھا ہے اور جیتا ہے ما شاہ اللہ بڑے اچھے طریقے سے تو اچھا محول نہیں ہے یہ بات کرنے کا مگر مجبوری اور سیچوئیشن ایسی بن چکی ہے کہ ہمیں اس ایشو کو اتنے سیریس لیول پہ آپ کے ساتھ ریز کرنا پڑا تو ستیلی ماہ کے بارے میں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پاکستان کی پوری ٹیکسٹیل اسوسییشن کو ریپریزنٹ کرتا ہوں پورے پاکستان کی اپٹما کا چیمن ہو سو میں کسی ایک صوبے کو نہیں ریپریزنٹ کر رہا مگر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں گیس چل رہی ہے جہاں بجری چل رہی ہے وہ بہت اچھی بات ہے لیکن ہماری جو پنجاب جو سب سے بڑا فورن ایکسٹینج انڈر ہے جو سب سے بڑا ایمپلائمنٹ جنریٹر ہے جو سب سے بڑا ہب ہے ٹیکسٹیلز کا پورے پاکستان کا چودہ ارب ڈالر کی اس ملک سے ٹیکسٹیل سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں پچیس ارب ڈالر میں سے چودہ ارب ڈالر پچپن فیصد اف پاکستان کی ایکسپورٹ ارننگ سیکٹر کا پچھتر فیصد پنجاب میں ہے اور اسی پروونس کو گیس بھی نہیں دی جاری اب جو نیا دھماکہ ہمارے اوپر گرہ ہے کہ بجلی بھی کمپلیٹلی بند کر دی گئی ہے آپ مجھے بتائیں تو ستیلی ماہ کا سلوک نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے لیکن اب نرگیس سیٹھی صاحبہ جو کہ سیکٹری اس وقت ہیں پانی و بجلی وہ کہتی ہیں کہ میں سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ عوام کے لیے نہیں کر سکتی اب نیا حصول ہوگا تیس فیصد بجلی پر سنت چل رہی ہے ستر فیصد گیس پر اب سردی ہے گیس کم ہے سنتکار بھگتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے عوام کو ہم تنگ نہیں کریں گے سرچی مجھے یہ بتائیں کہ تیس فیصد جو بجلی پر چل رہی ہے اور جو ستر فیصد گیس پر چل رہی ہے وہ گیس کی سنتک نے آلٹرنیٹ جس وقت سب پورے پاکستان کو تین سال سے پتا ہے کہ سردیوں میں پنجاب میں گیس کٹ جاتی ہے ہم نے ساری کی ساری گیس تو سینجی میں بانٹ دی ہے تو پیچھے گیس تو ہے نہیں اس ٹائم پہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نہ ہمیں گیس کی پیچھے بھاگنا چاہیے نہ ہمیں گیس کی پیچھے جا کے اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے جب گیس نہیں ہے تو وہ سنت پچھے سالوں میں بند تو نہیں ہوتی رہی جب گیس نہیں ہے تو وہ سنت بجلی پہ چلتی ہے آج تک تو پاکستان کی بجلی بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس کتنی ہے نہیں اب اس کا متبادل ہمارے پاس کیا ہے سر متبادل آپ کو اگر بجلی دیں گے تو پورے پاکستان میں لوٹ شڑنگ ہو جائیں گے سر جی پیسٹھ سال سے پاکستان فارم میں ہے آج پیسٹھ سال کے بعد دنیا کہاں پہنچ گیا ہم یہاں پہنچیں اور ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے دینے کے لیے اپنے سنت کاروں کو پچھلے سال کہاں سے بجلی آئی تھی ہم کہتے ہیں گھریلو سارفین کو ہم نے لوٹ شہر میرے پاس اور آپ کو سنت کو سر جی دس ہزار میگا وارٹ کی پچھلے سال ڈیسیمبر میں جنریشن تھی کیوں سات ہزار آٹھ سو میگا وارٹ کی اس وقت جنریشن ہو رہی ہے چودہ ہزار میگا وارٹ کی اس وقت پاکستان کے پاس ابیلیٹی ہے پاور جنریشن کرنے کی ہم کیا کر رہے ہیں کہ بجلی کے پیسے نہیں ہے آپ ریکوری نہیں کر سکتے فیول کی اپنی مس مینجمنٹس نہیں کر سکتے اپنے لائن لاؤسز نہیں ختم کر سکتے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ نے ساری انڈسٹری کو کلوز کرتے جائیں گے ایک ارب ڈالر کا آ بتا رہے ہیں کہ نقصان ہوگا آپ ایک کروڑ مزدور جو ہے وہ بیروزگار ہو جائیں گے یعنی 65 فیصد ہمارے کاشتکار اس سے وابستہ ہیں اس سنت سے وابستہ ہیں تو ہڑتال سے تو اور نقصان ہوگا آپ کے لیٹھائی دسمبر ہم سب کچھ بند کر دیں گے سر جی سب کچھ بند ہے آپ بات میری سمجھنے کی کوشش کریں اس وقت پنجاب کی سنت کو گیس کی کمپلیٹ فرامی ڈسکنیکٹڈ ہے پچھلے پندرہ دن سے بجلی چار دن پہلے ہمیں بتایا گیا ویڈاؤٹ اینی وارننگ کہ کمپلیٹلی پوری پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بجلی منقطع کر دی گئی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مہینے کے لیے آپ کو بجلی نہیں ملے گی آپ مجھے بتائیں کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے کون سی دنیا کی ایسی گورنمنٹ ہے کون سا دنیا کا ایسا سسٹم ہے جو انڈسٹری کو کہا جا رہا ہے کہ معذرت کرتے ہیں ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے بڑے بڑے پلانٹ لگ جاتے ہیں ظاہر ہے آپ لوگوں نے انڈسٹری لگائی بھی اتنا پیسہ تو لوگ سوچتے ہیں ہوگا آپ کے پاس مزدور کو کم اس کے مروٹی ملے آپ کس طرح انڈسٹری چلائیں سر وہ مزدور کو روٹی کیسے ملے سر جس مزدور جو انڈسٹری بند ہے سر پہلے ہم نے فرنس آئل کے پلانٹ لگائے پھر ہم نے گیس کے پلانٹ لگائے ساتھ ہم نے بجلی کے کنیکشن لیے ساتھ ڈیزل رکھا آج پوری انڈسٹری کیا تیس روپے کی بجلی کی یونٹ کی ڈیزل پہ چلے سب لوگوں کے پاس ڈیزل ہے اس طرح انڈسٹریز نہیں چلتی سر ہم بجلی کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا بزنس کس سے آپ ملے کسی سے آپ نے ملاقات کی سرکارت تک پہنچے حل کوئی تجویز دی سر ہمارا بزنس ہمارا کام ٹیکسٹائل بزنس اپنا چلانا ہے ہمارا کام پانچ چھ سورسز آف پاور رکھ کے ان کے بارے میں وری کرنا اور ان کے ڈیزل اور فیول ارنج کرنا نہیں ہے یہ حکومت کا کام ہے میں تو آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں حکومت سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایک ساتھ ہزار آٹھ سو میگا وارٹ کی ڈیسمبر میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بجلی جنریٹ ہوئی ہے چودہ ہزار میگا وارٹ کی پاور جنریٹن کرنے کی کپیسٹی ہے انڈسٹری کو اس وقت پندرہ سو میگا وارٹ پاور کی ضرورت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کو دینی ہے ہمارے پاس پاور نہیں ہے دینے کو ہمیں یہ جواب ملائے آپ سوچ سکتے ہیں جب ہم نے انٹریکٹ کیا کل ہمیں یہ جواب ملائے کونسی اس میں بڑی بات ہے اگر ایک مہینے کے لیے آپ کو بجلی نہیں ملے گی آپ انڈسٹری بند کر لیں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے سبر کر لیں ایک مہینے کے لیے یہ کبھی آپ نے اس طرح کی بات کبھی سنی ہے آپ کو اس طرح کے جوابات مل رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے آپ کو سنجیلی نظر نہیں آ رہی جس منسٹری کے اندر تین دفعہ فیڈرل سیکرٹری چینج ہو چکے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے کون ہے پیپ کو جو پورے سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے اس کے امڈی کو اڑا دیا ہے جو ڈسکوز ہیں لہور کے لیسکو کا تین دفعہ پچھلے چار مہینے میں سیف اگزیکٹیف چینج ہو چکا ہے یہ پوری کیاوس میں چل رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کی آواز پہنچی ہوگی کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا سرکل ڈیٹ کا جو بہانہ ہے وہ بھی مارے سامنے آگا سنت پاکستان کی چلے سب سے زیادہ اس لیے سر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے انٹینشنز ہیں سنت چلانے کی جو یہ ساتھ ساف جواب دے دیا جائے کہ پندرہ دن یا ایک مہینے کے لیے بجلی نہیں ہے کون سی بڑی بات ہے آپ نے جو اب آپ بھی ہرتال کریں دیکھتے اس کا کہہ نتیجہ نکلتا ہے مرکزی چیئرمن ایپٹیما ایسن بشیر ہمارے ساتھیں بہت بہت شکریہ آپ کا مسیحہ کی تلاش ہے پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے 1930 میں ایک شخص ہندوستان سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر لندن منتقل ہو جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے اب وہ لندن میں اپنی باقی کی زندگی اپنی بیٹی کے ساتھ جئے گا ادھر لاہور کے ریلوے سٹیشن کے قریب ایک شخص جس کو ایک آنکھ کی بنائی کم پڑ چکی ہے وہ اپنی غلام قوم کو آزادی کا نسخہ بتاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک شخص کا پتہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آزادی لینے کا خواب پورا کرنا ہے تو لندن میں بیٹھے اس چریر بدن والے وکیل کو یہاں لے آؤ غلاموں کا ایک گروہ لندن جاتا ہے اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے اللہ امہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا خواب اسے سناتا ہے وہ دھیڑ عمر وکیل جس کا نام محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ہے اٹھتا ہے بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور واپس ہندوستان آتا ہے اپنی عمر کے آخری حصے میں صرف سترہ سال کے اندر اندر غلاموں کو ایک آزاد مملکت قائم کر دیتا ہے محمد علی جناح کی صورت میں قدرت نے ہمیں ایک بلند پایا قیادت ادا کی تھی جس نے بیق وقت کسی قوم کی سوچ کا دھارہ بھی بدلا اور دنیا کا نقشہ بھی ہم بانی پاکستان کے نقش قدم اور سیاسی وسیرت پر چلنے کی بجائے اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ قائد سیکلر تھے یا اسلام پسند ہر کسی کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں بائیں طرف والے دانشفر کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایسا نہیں ویسا پاکستان چاہتے تھے اسلام پسند کہتے ہیں کہ اگر قائد اعظم سیکلر پاکستان کے کہاں تھے تو پھر کیا ہمارے بزرگوں نے ان کے پیچھے چل کر گویا کوئی غلطی کی ہے جنہوں نے بوٹ پاکستان کے لیے صرف اس لیے ڈالا تھا کہ اس کے پیچھے اللہ سبانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا ان تعلیمات کو عملی طور پر نافذ کرنے کا وعدہ تھا جو کبھی ریاست مدینہ میں لاغو کی گئی تھی جہاں غیر مسلم تو کیا جانوروں کو بھی آماتی ان کے بھی حقوق تھے مگر ہم اپنا اپنا قائد لیے بیٹھے ہیں ملنا کا قائد اعظم کوئی اور سیکلر کا اور اس تیر میر میں عام پاکستانی کا قائد اعظم کہیں کھو گیا ہے شاید کہیں درسی کتب میں ہر فچس دسمبر اور گیارہ ستمبر کو چلنے والی دستاویزی فلموں میں یا پھر کرنسی کے نوٹوں میں عام آدمی کا قائد اعظم وہ ہے جس کے اپنے گھر میں لفٹ تھی مگر دفتر میں لگوانے سے منع کر دیا جس نے ساری زندگی اپنے سگار اور دیگر تھمباک انوشی اپنی جیب سے کی جس نے سرکاری اجلاسوں میں شرکت کرنے والے سرکاری عدداروں اور وزیروں کو کہہ دیا تھا کہ سرکاری پیسے کی ایک کوڑی بھی ان پر خرچ نہیں کی جائے گی اپنے گھروں سے چائے کافی پی کر آیا کرو عام آدمی کا قائد اعظم وہ تھا جو فوج کو سردوں پر دیکھنا چاہتا تھا جو افسروں کو ان کی حدود میں اور سیاست دانوں کو ایمان کے دائرے میں عوام کی خدمت کرتے دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا عام آدمی کو اپنے اسی قائد اعظم کی بصیرت و کردار والا کوئی قائد سانی چاہیے جو اس قوم کو کوئی بلبلہ تازہ دے جو روح میں اترے اسے جھنجوڑے اور جگہ دے جو مطروق ہوئی ایمانداری کو ریاست کے کردار میں پھر سے لے آئے جس کے کردار کے دب دبے سے کسی کو اپنی حدود سے نکلنے کی جرت نہ ہو کوئی قوم کو جمہوریت سکھانے آئے نہ اسلام نافذ کرنے اور نہ احتساب کی مالہ جپنے وہی تو ہو جو قائد اعظم کی طرح غربت زلت اور بدبنی کی دلدل سے نکالے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہیں سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ مجھو مار مجھو مار مجھو مار مجھو مار جب آیا نہیں کرتا یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی ہے رہاں اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان ہر دن پہ مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نورائے تکبیر سے دی تو نے گواہی اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان موسیقا 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 موسیقا